السلام علیکم دوستو کیسے ہو دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ہواوے کے ایک نئے سمارٹ فون پی فورٹی لائٹ کے بارے میں جی ہاں دوستو ریسینٹل یہ بھی ہواوے نے اپنا پی تھرٹی لاؤنج کیا ہے پاکستانی مارکٹ میں لیکن آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہواوے پی فورٹی لائٹ کے بارے میں آج کس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اس سمارٹ فون کی لیک سپیسیفیکیشن بتاؤں گا دوستو اگر آپ لوگ ہواوے کے اس سمارٹ فون کے بارے میں مکمل ڈیٹیل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں دوستو ایک بات میں آپ کو کلیر کر دوں کہ اس سمارٹ فون کی سپیسیفکیشن 100% کنفرم نہیں ہے جیسے ہی کنفرم ہوگی اس کے اوپر ایک الگ سے ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو پروائیڈ کروں گا آپ کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل پر نہیں ہوا تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بنے بیل ایکن کو لازمی پرس کریں تاکہ ان فیوچر میری آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے چلیے دوستو آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ہمیشہ کی طرح بات کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سمارٹ فون کی بیلڈ کوالٹی اینڈ اوورال ڈسپلی سے ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس سمارٹ فون کی بیک آپ کو گلاس کی دیکھنے کو ملے گی اگر میں اس سمارٹ فون کے ڈسپلی کی بات کروں تو اس سمارٹ فون میں آپ کو 6.4 انچز کا IPS LCD ڈسپلی دیکھنے کو ملے گا 1080p پکزل کے ریزولوشن کے ساتھ اسی کے ساتھ آپ کو گریلا گلاس کی پروٹیکشن بھی دیکھنے کو ملے گی اب اس بات کی کنفرمیشن نہیں ہے کہ کون سے گریلا گلاس کی پروٹیکشن دی جائے گی دوستو اسی کے ساتھ آپ کو اس سمارٹ پھون میں پنچ ہول والا ڈسپلی پروائیڈ کیا جائے گا اب بات کر لیتے ہیں اس سمارٹ پھون کی پرفومنس کی تو اس سمارٹ پھون میں آپ کو Android 10 Pie کا آپریٹنگ سسٹم دیکھنے کو ملے گا جو Huawei کے Custom UI EM UI 10 پر بیس کرتا ہے Octa core کا CPU دیکھنے کو ملے گا جس کے اندر آپ کو Kirin A10 کا chip set دیکھنے کو ملے گا جو 7 نینومیٹر کے آرکیٹیکچر پر بیس کرتا ہے اسی کے ساتھ آپ کو Adreno Mali G52 کا جی پیو بھی دیکھنے کو ملتا ہے دوستو اگر میں اس سمارٹ فون کے ریم ویرنٹ کی بات کروں تو اس سمارٹ فون میں آپ کو ایک ہی ویرنٹ دیکھنے کو ملے گا 8 جی بی ریم اور 108 جی بی کی انٹرنل سٹوریج دوستو اس سمارٹ فون میں آپ کو دول سیم کا سلوڈ بھی دیکھنے کو ملے گا اسی کے ساتھ آپ کو مایکرو ایس ڈی کارڈ کا سپورٹ بھی دیکھنے کو ملے گا اب ٹو ٹو 56 جی بی لیکن آپ لوگ یہاں پر نینو ایس ڈی کارڈ یوز کر سکتے ہیں نورمل ایس ڈی کارڈ کو یوز نہیں کر سکتے اب بات کر لیتے ہیں اس سمارٹ فون کی مین چیز کیمرہ سپیسیفکیشن کے بارے میں تو اس سمارٹ فون میں آپ کو ریر سلوڈ پر کوارڈ کیمرہ پروائیڈ کیا جائیں گے جس میں مین سیسر آپ کو 48 میگا بیزل کا دیکھنے کو ملے گا جس کا پرچر F1.8 ہے secondary آپ کو 8 میگا بیزل کا الٹرو وائٹ سینسر دیکھنے کو ملے گا third آپ کو 2 میگا بیزل کا depth سینسر دیکھنے کو ملے گا fourth and last آپ کو 2 میگا بیزل کا نینو میکر سینسر دیکھنے کو ملے گا اسی کے ساتھ آپ کو LED فلیش لائٹ بھی دیکھنے کو ملے گی یہی پر اگر میں فرنٹ کیمرہ کی بات کروں تو فرنٹ پر آپ کو پنچھ ہول کے اندر 16 میگا بیزل کا سیلفی شوٹر کیمرہ دیکھنے کو ملے گا اگر میں فنگرپیٹ سکینر کی بات کروں تو اس سمارٹ فون میں آپ کو سائٹ پر ماؤنٹیڈ فنگرپیٹ سکینر دیکھنے کو ملے گا جیسے کہ ہواوے کے علموہ سمارٹ فون میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اسی کے ساتھ آپ کو فیصل لوگ کا اپشن بھی پروائیڈ کیا جائے گا دوستو اس سمارٹ فون میں آپ کو ٹائپ سی کی کنیکٹیویٹی پروائیڈ کی جائے گی اگر میں بیٹری کی بات کروں تو اس سمارٹ فون میں آپ کو بیالیس سو ایم ایچ کی بیٹری پروائیڈ کی جائے گی جس کے ساتھ آپ کو چالیس وات کی فاس چارجنگ کا سپورٹ بھی دیکھنے کو ملے گا اب بات کر لیتے ہیں کہ اس سمارٹ فون کی پاکستانی مارکنی میں پرائس کیا ہوگی ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس سمارٹ فون کی پاکستانی مارکنی میں پرائس جائے ہوگا تقریباً سمارٹ فون کے بارے میں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نیو ہو تو سبسکرائب کریں میں ملوں گا آپ کو نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ